اسلام علیکم ویورڈز میں ہوں محمد اظہار علی شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اظہار علی شاہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سنگے موجود ہیں اس سکت میں پشاور پلوسی منڈی میں اور یہاں پر جو ہے وہ دمبے اور بکر انشاءاللہ آج کی سورو میں آپ لوگ کو دیکھائیں گے جیسے کہ آپ لوگ پتہ ہے کہ سیزن آف ہے سیزن آنے میں جو ہے ابھی ٹائم ہے انشاءاللہ کوش کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں کافی ڈیمانڈ آ رہی تھی بکروں کی بھی وہ د فلوسی منڈی جو ہے وہ جمعے کے دن لگتی ہے فلوسی ایک گاؤں ہے پشاور زو سے آگے جو ہے وہ تھوڑے سے فاصلے پر آپ کو یہاں پر فلوسی منڈی مل سکتے ہیں آپ کی اس سے پوچھ سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح سے ویڈیوز بڑھیں تو ہمارے یوٹیوب چینل اظہار شاہ ویلوگ سے سبسکرائب پر ساتھ ایکن کو دبا دیں اچھیلی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر کچھ دنبی ہے براون کیلر کے بھی ہیں اور وائٹ میں بھی ہے اس کا عمر بھی پوچھتے ہیں اس کا عمروں نے سید دیدی خواڑا و سپین دری دری میسکی دری دری اچھا کہ رہے ہیں کہ تین تین ماہ تقریبا ان کی ایجز ہوگی اور بی اسکویی ڈاوی 45 آگا یا 40 اور ڈاوی 55 آزار اس کے 45 آزار اور اس کے چالی آزار ادھے وطنیان اسے ہوئے ہیں؟ ادھے وطنیان اسے ہوئے ہیں؟ 40 دادی عمروں نے اسے دی؟ ادھے امروں نے اسے دی؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر سے پکے مدلب یہ ہے جو وطنی ہوتے ہیں یہ آپ کو پتہ کہ کٹو مال ہے چوری والا مال ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کو ایک ساتھ لینا چاہے تو چالیس ہزار میں ہم دے دیں گے فائنل سارے باقی یہ جو ہے ان کا بتا رہے ہیں کہ پچاس ہزار پینتالیس ہزار اور چیلیس ہزار چیکیں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مین چیز یہ ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کوالیٹی والا مال نہیں آرہا لیکن پھر بھی میں آپ لوگوں کو پلوسی منڈی کا جو ہے اوور ویو بھی ساتھ ساتھ میں دوں گا اور یہاں پر دیکھیں گے اگر دنبے جو ہے پورے نہ ہوئے تو ساتھ ساتھ میں بکرے بھی جو ہے ہم کور کریں گے ٹھیک ہے؟ یہاں پر جو ہے کچھ اور دنبے ہیں بڑے اس کا بھی میں نے پوچھا تھا تو پچسٹر آزار روپے مانگ رہے تھے ٹھیک ہے؟ ملکہ یہ ہے آف کیمرہ اب دیکھتے ہیں ابھی تو خیر بیپر جو گاہ کے ساتھ بیزی ہے ایک پینتالیس ہے؟ ایک پینتالیس ہے؟ ساڑھے بہت ترکیو داخوانی؟ پینت سٹھ آزار اچھا ان کے بہت تر بہت تر آزار روپے تقریباً مانگ رہے ہیں اور اس کے پین سٹھ آزار روپے اب لگے پین سٹھ آزار روپے ہیں دیکھیں یہ بڑے لگ رہے مطلب یہ چھ مہینے سات مہینے تقریباً ان کی عجیز ہوگی ہے باقی یہ جو ہے یہ وطنی ہے وطنی جو ہے اب زیادہ آ رہے ہیں اور اس میں وطنیوں میں جو ہے وہ مادیاں زیادہ ہوتی ہیں جس کے وجہ سے ان کے جو ریٹ ہے وہ کم ہوتا ہے اچھا میں نے یہ سنے جو مادیاں ہوتی ہیں ان کا جو گوش ہے وہ سخت ہوتا ہے جو وطنی ہیں آپ لوگ بتائیں کہ یہ بات درست ہے یا نہیں ٹھیک ہے آپ میں سے کسی نے مادی بھیڑ کا جو ہے وہ گوش کھائے کی نہیں یہ گاہ کو دکھا رہا ہے فیمل ہے دونوں مادیاں ہیں اور ایک لاکھ تس آزار روپے اس کی جو ہے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں پچپن پچپن آزار روپے اگر دیکھا جائے تو وطنیوں کا ریٹ بلکیوں سے کم ہے لحاظ سے اس وجہ سے یہ جو چیز ہے یہ شوک والی چیز ہے اور یہ اس سے زیادہ بڑھتے نہیں ہیں وطنی اور یہ کافی ہائٹ بھی کرتے ہیں گوش بھی کرتے ہیں باقی آگے چلتے ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو بکریاں بھی ہیں بکرے بھی ہیں اگر آپ منڈی دیکھنے ہیں موسم جو ہے وہ کافی دونوں سے اچھا ہوگا ہے میں آپ لوگوں کو آگے لے کے چلتے ہیں یہاں پر جو ہے ایک دنبا ہے جس کا میں نے ابھی ریٹ پوچھا تو پین سٹھ ہزار روپے جو ہے اس کا کیا رہے ہیں پین سٹھ ہزار روپے اس کے ساتھ جو ہے باتی بھی نہیں اسلام علیکم اور چلتے ہیں کافی اشکر ہے بہت کہ ٩٥ میں طرف دونیں تو لوجود ہیں پانچ دانے پر فٹہ فائنل بیالیس ہزار روپے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم فائنل دیں گے یعنی کہ پچاس ہزار روپے یہ کہہ رہے ہیں ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس میں تین جو ہے مادیا ہیں دو تین مادیا ہیں تقریب یہ جو ہے نر ہیں تو یہ ہے وطنی اور یہ کارٹو مال ہے مطلب یہ ہے کہ یہ اس سے زیادہ اور نہیں بڑھ سکتے خدا دیکھو اچھی دیس سریٹو نہ کوئی آخری سرپ ہو رہے ہیں اچھا اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیلیس ہزار روپے پر فٹہ آخری سرپ ہمارے قرارہ آخری سرپ ہے شرمی کے وقت ساپر د کھائی اچھا 35کلو کوئی تین سے پین تیس کیلو اس میں گوش ہو سکتا ہے آئٹائیس کیلو ہر سکتا ہے تیس بھی ہو سکتا ہے بتیس بھی ہو سکتا ہے چیلیس ہزار روپے سر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں یہ کہہ نہیں تمہیں گا یہاں پر جو ہے وہ جس سے کہ آپ کو پتے کہ سیزن آف ہے تو زیادہ اچھا مال جو ہے وہ نظر نہیں آرہا جس طرح سے آپ لوگ جس چیز کی توقع کر رہے ہیں جس چیز کے آپ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کارٹو مال میں زیادہ جو ہے وہ فیملز ہوتی ہیں یہ بھی جو ہے بہت این ہے سمجھے چلے مرگیر دادی سے ریٹو نے دی ل مشات بکتے ہیں سوال اب سے ہیں کانون جو اہلا شاتف زیادہ کانون جو indigenous درкого اللہ باورد ہے یہ کانون جو جو ائے proszę جو اس کے بکتے ہیں چیدنے صعلقت ہیں چار دارے چیزmarrے چڑڈ نم سکلے مڈال رو否 Time اس کا ضرب سکل دار یک مسلور ج باش تاریان آپ جدتے ہیں ٹھیک س درorph مڈال رو ڈیمانڈ اس درڑی اس کے تاریات اس سے مڈال tranquiloun جد 25 درن cuestión اس Burada doable دو مادیا ہیں یہ باری چیزیزار روپے ہے یہ مادیا ہے باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ تیس تیسیزار روپے ہے سر صحیح ہے بھائی آگے چلتے ہیں اچھا یہ کچھ اور دنبے ہیں اس میں چھوٹے بھی ہیں اور یہ تو مادیا ہے دس ایشیں بلار بڑا بلار بڑا اچھا مادیا ہیں بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تینوں مادیا ہیں اور سوکیویں مطلب بچے جو ہے اس کے نیدی سری اٹھو نکوئی دو اٹھو نکوئی ہے اور یہ ہر اٹھو نکوئی ہے یہ اٹھو نکوئی ہے خو LuAY اس رials؟ 50م اندازدم ر میقات آپ کیا اس پیند und آپ کی دوسرا اول مائدی لنر مائدی لنر مائدی لنر مائدی لنران اندازدم تک گا یا بی toplاندإمیاد اگر آپ بکریوں کی تعداد دیکھیں اس منڈی میں تو وہ بھی زیادہ ہے بکریں بھی ہیں یہ زیادہ میں صدقہ خیرات شادی بیاں حقیقو والے ہیں بکریں بھی آویلیبل ہوتے ہیں اس کا ریٹ لیتے ہیں اس کا کیا ریٹ کیا ہے اس میں 65000 روپے ہیں اس بکرے کا باقی یہ کڑے ہوئے ہیں پچیس ہزار سے بس اوپر جاتے جائیں پچیس ہزار، چھبیس ہزار، اٹھائیس ہزار، تیس ہزار، پینتیس ہزار اس طریقے سے اس میں ریٹ موجود ہیں باقی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ریٹ پر نہیں ہیں مختلف مختلف پر اس میں اس سائیڈ والے بھی ہیں اور دوسری سائیڈ پر یہ بھی میں دکھا دیتا ہوں اس میں یہ بھی شامل ہے پینتیس ہزار مطلب یہ ہے کہ پچیس سے چیلیس کے درمین تقریبا یہ ہوں گے صحیح ہے نا تعداد زیادہ ہیں ان کی یہاں پر آکر آپ لے سکیں یہ کافی ہائٹڈ ہے یہ بکری موشل ہے اس میں پھر یہ بڑے سنگو والے بکرے ہیں اس میں کہہ رہے ہیں کہ بکریاں بھی شامل ہیں بکریاں بھی ہیں اور بکرے بھی ہیں اور دو دانت والے سارے جانور ہیں اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بیس ہزار سے لے کر پینتیس ہزار کے درمین ہے مطلب یہ ہے کہ بعض دو جہاں وہ عقیقوں کے لئے کہتے ہیں وہ ہمیں بکرے دکھ رہے ہیں گوٹس کی کیا فی ڈی مانڈ ہوتی ہیں تو اس میں بیس ہزار سے لے کر پینتیس ہزار کے درمین خریداری کر سکتے ہیں یہاں پر آپ منڈیوں میں آ سکتے ہیں اندازہ پاتی اسیدی کے بعد وہ خصوم رہی اندازہ تقریباً اندازہ بیس کیلو بیس کیلو اچھا پندرہ نہ تر بیس کیلو پندرہ نہ تر بیس کیلو پندرہ سے بیس کیلو تک تقریباً اس میں جو ہے وہ گوش ہو سکتا ہے فیکس نہیں ایک کا لیکن مختلف جس طرح سے پرائسز ہیں بیس ہزار سے پینتیس کے درمین تو اس طرح سے گوش کی تعداد بیس طرح سے ہو سکتا ہے پندرہ سے بیس کیلو کے درمین ہو سکتا ہے ٹھیک ہے مختلف ہیں عدد ہے کم زیدی دا جی بس کوئٹ سائید دیکھیں کوئٹ ابلوجستان کوئٹ ابلوجستان کے علاقے کے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ کچھ دنبے ملے ہیں بڑے ہیں سمرہ ست سے آٹھ مہینوں سات سے آٹھ مہینوں کے درمیان ہوں گئے اس میں وائڈ بھی ہیں اور ایک یہ مادی ہے ٹھیک ہے وطنی ہے دو بار دو بار دی گئے اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو براؤن ابلگ ہے یہ بھی بلخی ہے دیکھنا تو ان کے پاس یہ ہیں تقریباً چار پانچ دانیں یہ بھی ہیں اور ریٹو نے اسے کوئی مرگری ریٹو نے اسے کوئی دیدہ سو دی ستر ہزار روپے ستر ہزار روپے اس کے مانگ رہے ہیں ستر ہزار روپے اور اس کے جو چکی ہے اس میں بھی مجھے وطنیوں کے وہ تھوڑا سا نظر آ رہے ہیں باقی یہ بلخی لگ رہے ہیں ستر ہزار پینسٹ ہزار پینسٹ ہزار پینسٹ ہزار اور باقی ساٹھ ساٹھ ہزار روپے میں مانگ رہے ہیں دیکھ لے کہ آپ لوگ اندازہ لگے ہیں کیونکہ پرائسز یہاں پلوسی منڈی ہے یہی شورت سے سنتے آ رہے ہیں کہ پشاور کی سب سے سستی منڈی ہے تو پرائسز بھی آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ میں اور دمبے ہے وہ بھی دکھا رہے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگوں کو کہتے ہیں زیرو سائز کے دمبے دکھائے کرنے ساتھ میں بکرے بھی تو یہ زیرو سائز کے تقریباً آتے ہیں کیونکہ بڑے نہیں ہیں داد سمرو مودیدی پانچ سے چھ مہینے تقریباً ان کی اجیز ہوں گی مطلب یہ ہے کہ پالنے والا مال ہے آپ جو اپنے لئے پال سکتے ہیں کوئی فارم وغیرہ کرنا چاہے یا شوقیاں دو تین دانے رکھنا چاہے تو چیزیں ماشاءاللہ چاہے یہ بچی ہے مہدی عید کا فیض دیکھیں یہ راجنپوری ہے یہ کم نسلی مکی چینی سے راجنپوری مکی چینی بھی ہے اس میں اور راجنپوری بھی اس میں مکس ہیں اور یہ مختلف 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 تھی تو ایک دو ریٹو نوائے دی جوڑے بھائی پائنٹالیس آگے دی جوڑے بھائی اٹیتیس کم دی جوڑے اچھا یہ کہیں پینتالیس آر روپے اس جوڑے کے مانگ رہے ہیں اور اس کے اٹھتیس آر روپے مانگ رہے ہیں پچیس اس کے پچیس آر روپے مانگ رہے ہیں اچھا جو دنبو کے مناظبت اس کے ریٹ جو ہے اس جوڑے کے بیالیس آر روپے ہیں اٹھارہ اس کے پچیس آر روپے ہیں اور اس کے پچیس آر را جنبو یہ اٹھارہ مانگ رہے ہیں یہ مکی چینی مکی چینی مکی چینی اس کے پچیس مانگ رہے ہیں ان کے پاس یہ بکرا ہے دادا سمرو مو دے دا آٹھ نو مہینے کاؤ گا آٹھ نو مہینے کاؤ گا صحیح کہ آٹھ نو مہینے کاؤ گا اور اچھا جو بریڈر ہے وہ بن سکتا ہے اگر یہ سپیسے بھی ہیں انتالی سدا انتے کیسے خاتر ماتر کوئی کہنا دا فکس شو علاوی خاتر بے گو تو نمبر گو زمان دورسپ نمبر زیرو تین سو چودا ستان میں چون تیس تین سو چین میں تو ان کے پاس یہ ہے بھائی اگر آپ پھر پسند ہے آپ ان سے رابطہ کرسے سو چھو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ گبن ہے دادا سمرو مو دے پاکی پاتھ ہے دادا سلورو میا شبلار بدا چھے چار مہینے کاؤ گبن ہے دادا کم نسل ہے دادا لودرہ چیلے لودرہ لودرہ اپیسی سوئی دے بھائی نب بے کو ان کی خاترشتہ انشاءاللہ خود کمل گرے لکھا خاتر بے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ نوے آدار رفیس کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور اس میں ملجاش ہوگی فائنل پرائس نہیں ہے دا یوں بچی راوڑی کا دعا ساندار دا درے بچی راوڑی انشاءاللہ پانہ سل باندھی دی دا پاس آلا نسل نہیں اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی تین بچوں ملپ دو تو یہ کہہ رہے ہیں کہ لاتی اور تیسری بھی جو یہ ہو سکتی ہے واقعی نصیب کی بات ہے دیکھیں یہ دو بچے ایک بچے یہ سارا جو چیز ہے نا یہ نصیب کے اوپر رہتا ہے یہ اس کے نوے آدار رفیس مانگ رہے ہیں کہنے کہ اس میں ملجاش ہوگی